میں یہاں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیس کیا تھا یہ ذرا سب میں جائے کیس کیا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائیم منسپ بنا کے میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے کیونکہ ہماری خلاقیات تباہ ہو چکی ہے ہماری مورائلٹی گر چکی ہے مورائلٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کے چوروں چکے سارے ملکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سے ایک بڑا مجرم جرائم پیشہ آدمی آج ملک کے اوپر بیٹھ گیا ہے تو جب آپ کی ملکی اخلاقیات ختم ہوتی ہے ملک تباہ ہو جاتا ہے میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو جو کہ سیرت نبی کے اوپر جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے ان کی کوالٹیز آئے ان کے اندر کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پر چلو تو وہ مقصد بہتا ہے اور پھر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں تو یہ مقصد تھا اس کا تو یہ فیصلہ ہوتا ہے ڈیسیمبر میں ڈیسیمبر دوزار اٹھارہ یہ در آپ سنتے رہے ایک سپانسر آز ہے وہ کہ میں بنانے کے لیے تیار ہوں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر آسپٹل جس کا خسارہ ناؤ ارب روپیہ ہے ہر سال کا پچھتر فیصد کینسر کے مریضوں کو مفتلاج دینے کا پشاور میں دوسرا کینسر آسپٹل کراچی کے اندر تیسرا کینسر آسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے جو تیس ارب روپیہ کا بن رہا ہے نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ ہزار اکڑ کے اندر ہے یہ تو کوئی تین سو کچھ کنال ہے وہ ہزار اکڑ کے اندر ہے وہاں بھی نوے فیصد بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو تو یہ مقصد تھا اس کا یہ ہوتا ہے فیصلہ نومیمبر میں پندرہ میگ کو دو ہزار انیس کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایس پرائم منسٹر یہ ریکارڈ دیکھ لیں کیس یہ کونس ہے ان سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیابرنٹ میں آتا ہے وہ ڈسیمبر میں آتا ہے سات بھینے کے بعد یہ بن شروع رہی ہوتی ہے یورویسٹی پیسہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بھینے کے بعد وہاں یہ ان سی اے کا کیس آتا ہے وہ سمپل کیس ہے وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں یہ ایک سو ستر ملین ڈالر آ رہا ہے پاکستان یا لیکن اس کے لئے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی ہوئی ہے ملک ریاض اور ان سی اے میں لیکن وہ کانفیڈینشل ہے تو اگر آپ کانفیڈینشل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو جا کے وہاں کیس کرنا پڑے گا لٹگیشن کرنی پڑے گی وہی ہمیں بتایا گیا کہ سو ملین ڈالر ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لٹگیشن میں تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ پہ وہ ایک سو ستر ملین آتا ہے یا وہ گورنمنٹ پاکستان ہے تو پاکستان آ رہا ہے نا اس کے اوپر اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے القادر یونیورسٹی سے فائدہ اٹھا ہے القادر یونیورسٹی ٹراسٹ ہے اس کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں وہ سارے آپ کو پتہ ہے بتائیں کدھ سے فائدہ اٹھا ہے وہ کوئی نہیں بتا رہا یہ نہیں بتا رہی فائدہ وہ کہتے ہیں جی آپ کو کوئی فائدہ ہو کیونکہ آپ کو القادر بنانا تھا لہٰذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو جب ساری کیابنٹ کا فیصلہ تھا نہیں آپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے وہ القادر یونیورسٹی بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے جس طرح نہ مجھے نمل یونیورسٹی سے ہے نہ مجھے شاکت خانم سے ہے کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے وہ میری ذاتی ملکی سے تو نہیں اس کے اوپر یہ سارا ڈراما ہوا کہ جی عبران خان کے اوپر کرپشن کیس ہوا اس کے اوپر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے تھے اور دوسرا ہے میری بیوی اب میں مجھے جو اس سے زیادہ اپنے سے زیادہ تکلیف ہے کہ میری بیوی کا نام بھی ٹرسٹی میں ہے کیوں ہیں ٹرسٹی کیا ہوتا کہ پہلے کیونکہ قوم کو سمجھ رہا چاہیے کیونکہ اتنا زیادہ پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے میں نے کبھی اس طرح کا اسے ان کو حکم آتا ہے نامعلوم افراد کا دھنکیاں آتی ہیں آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں دکھانا فلانی چلے اس کے لئے کوئی اچھی چیز دکھئے نہیں اس کے خلاف پروپاگینڈا کرنا تو اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے لوگوں کو بتائیں کہ ٹرسٹ ہوتا کیا ہے ٹرسٹ جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہے ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی صرف ٹرسٹی وہ ہوتا ہے جس کو جو دل سے کوئی خراتی کام کرنا چاہتا ہے اب بشرا بیگم بلکہ مجھے سیرت نبی کو جو سمجھا ہوں میں تو بشرا بیگم کی وجہ سے سمجھتا ہوں کیونکہ ان کی ان کی بہت زیادہ اس کے پر ان کی نوالج ہے تو ان کو میں نے ٹرسٹی رکھ دیا اس کے اوپر بھی وارن نکال دیا میرے گھر پہ عملہ کر دیا پھر سے آگے موسیقی